چاندپور بیجنور میں بخار کا قہر برپا جنبت بیجنور کے چاندپور شیطر کے گاؤں رسولپور منسوق کے درجنوں گراؤں پریواروں کو بخار نے اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے گاؤں کے لگوک سو سے ادھیک لوگ اس بخار کی چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اس بخار کی چپیٹ میں آنے کے قارن گراؤں واسیوں کا سواث سو بھاگ دوارہ کسی بھی پرکار کی سویدہ نہ کی جانے پر برا حال ہے اپنا علاج کرانے کے لیے گراؤں واسیوں کو شہر کے نجی اسپتالوں میں جانا پڑا رہا ہے گراؤں میں جانے پر معلوم ہوا کہ گراؤں کے کچھ لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے دلی اوہم بیرٹ بھی گئے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے گی گراؤں واسیوں کو اس پھیلنا ہے بخار سے نجات دلانے کے لیے سواث بھاگ کی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ٹیم ابھی تک گراؤں میں نہیں پہنچ پائی ہے ادھر سمودہ ایک سواث کے اندر میں تیناڈ ڈاکٹر آشیش کا کہنا ہے کہ اسپتال میں اسٹاس کی کمی ہونے کے کارار وہاں پر ٹیم نہیں پہنچ پائی ہے انہوں نے بتایا کہ سی ایم مو کو پوری جانکاری سے اوقت کرا دیا گیا ہے بی ایل ایل نیوز کے لیے چاندپور بجنور سے تاریخ شیخ کی ریپورٹ یہ آپ کا نام اور ہمارے گاؤں میں کافی دنوں سے بخار پھیل رہا ہے بہت زیادہ بخار پھیل رہا ہے اور ہمیں سرکاری کوئی مدد نہیں مل لی ہے اور ہمارے کچھ مریض دلی اور میریٹ بھی جا رہے ہیں اور سواث کے بیبھاگ دوارا ہمیں کوئی مدد نہیں مل لی کوئی کیمپ نہیں لگا بھی تک گاؤں میں کوئی چھڑکاؤں نہیں ہو رہی ہے گاؤں میں کتنے لوگ پیڑیت ہوں گے بخار سے گاؤں میں کم سکم سو سو لوگ پیڑیت ہیں ہمارے گاؤں میں کسی کی مریض دنیا بخار گیا ہے نہیں مریض دنیا بھی نہیں ہوئی اس کا گاؤں پر ہیں اس کا گاؤں پر ہیں کچھ کچھ مریض بھی کافی کاؤں زیادہ بیمار ہیں اور بہت حالت ہمیں خراب ہے میرے دلی بھی جا رہے ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ کا نام انگیتی آگی کونسی گاؤں کے نام نسیر پرمنسوک بھئی یہ گاؤں میں جو بخار کا پر کاف چلی آپ کے گھر میں کون پیڑی ہوئی ہے میرے پاپا میں کب سے چار پانک دن سے دیخوایا کہیں آپ نے سواستری بھاگ کی ٹیم آئی کوئی گاؤں ہے کوئی نہیں آیا کس سارا سے گاؤں میں کتنے لوگ پیڑیت ہوں گے لگ بھائیت ہوں گے اسی سے سو اسی سے سو لوگ پیڑیت سے گاؤں کے اندر کسی کی مرکتیو سے نہیں ہوئی بخار کے اندر بخار کا ہی پرپاپ ہے بخص سواستر بھاگ دوارہ آپ کو کوئی سویدھا دی جاری نہیں کوئی سویدھا نہیں دی جاری میرے تیاری کون سے گاؤں سے سمجھے نسیر پرمنسوک اچھے گاؤں میں بخار کا پرکاپ چلی در اس کے بارے مطلب ہے کتنے لوگ پیڑیت ہیں موسیقا اچھے اور کوئی سوازتہ بھاگ سے کوئی کسی کوئی کیسے کوئی کیمپ نی لگا کوئی مدد دی گئی سوازتہ بھاگ دوارہ کوچھ نہیں آپ اپنا علاج کہا چان پرایوییٹ ہسپٹل ہوں پرایویٹ میں چلی کیا دوک ساب آپ کا نام ڈاکٹر آسیس کبھائی ڈاکٹر صاحب یہ ہم گاؤں میں دو رکھیا ہے آج آگر دیکھا تو گاؤں میں بخار کا بہت پر کوپ ہے گاؤں والوں کا کہنا یہ ہے کہ سواستی باقی طرح سے کوئی کسی طرح سے ساعتہ نہیں ہو رہی نہ ہی کیمپ لگ رہا وہاں پر نہ ہی کو ڈاکٹر دیکھنے بھی جان ہمارے آسپتال میں تو اسٹاف پنگونے کے قرار نہیں پر کیمپ لگائی نہیں ہے اور ہم نے آگے جو ہے کاروائی کے لیے ساعتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب گاؤں میں درخواست بھی دیئے ساعتہ کیا ہے لیکن مہا ساعتہ بھی تک کوئی ان کی کاروائی نہیں ہوگا کاروائی کرنے کے لیے ساعتہ کیا ہے جو بھی کاروائی ہوگی آگے وہ ساعتہ کیا ہے ہمارے آسپتال میں تو اسٹاف ہو جاتے ہیں